جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بپھر سے خوش آمدید شیخ رشید احمد صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ صاحب سیاست سے ہٹ کے فورا چینج آج کرکٹ سے بات کا آغاز کرتے ہیں بڑی چیزیں ہم نے سنی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جائے گی نہیں جائے گی سیکیورٹی ملے گی ہمیں زمانت چاہیے پبلک زمانت جو ہے وہ چاہیے بہرحال آج ڈیسیزن لے لیا گیا کہ کرکٹ ٹیم جو ہے وہ روانہ ہوگی بھارت سیکیورٹ تو چلے مل ہی جائے گی کارکردگی کون دکھائے گا شیخ صاحب اس پہ آپ کا تجزیہ کیا ہے دیکھیں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ گنگولی اور منتہ پتہ نہیں کون ہے کو فلم سٹار ہے جی بینر جی جی وہ وزیر آلہ ہیں اچھا اوکے سوری جی تو وہ ان کا سواگت کریں گی کیاری آر صاحب کا خود بہت بڑا خاندان وہاں پہ ہے ضرب اور تقسطین کے حساب سے اور ہم نے اتنا سٹینڈ لینے کے بعد آخر میں ہم ہم ہمارا کردار تو کچھ ہے نہیں ہے بدنسیبی ہے اب گنگولی نے ان کو یقین دانی کرائی ہے کوئی ان کو تحریدی یقین دانی نہیں ہے چلے کارکردگی دیکھیں میں ایک بات دو تین مرتبے عرض کر چکا ہوں کہ کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جس کو میرا خیال تھا کہ نواز شریف صاحب کچھ نہ کچھ ضرور سمجھتے ہیں وہ فرس پلاس بھی کھیلے ہیں اور وہ ہفتہ اتوار کو بھی کھیلتے رہے ہیں بے شک عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پائر کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں بس وقت بھی لیکن یہ فیکٹ ہے کہ کرکٹ جو ہے اس کے ساتھ جتنا بڑا مزاق اس دور میں ہوا ہے اس سے پہلے کوئی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا اور بدنسیبی سمجھئے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ہی گیم ہے جس میں لوگوں کی دل تسویح ہے بہت زیادہ لوگ اور اس میں بہت بڑی وجہ ایک جوے کی بھی ہے دنیا کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور پاکستان میں بھی ٹریلین کے حساب سے اس میں جوہا کھیل رہا تھا میں بلین کی بات نہیں کر رہا بلکل ٹریلین کے حساب سے کیا جاتا ہے جسے ہم بہت بڑے مافیا کنٹرول کرتے ہیں تو اب بتائیں میں کیا کہہ سکتا ہوں میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی عزت رہے اور پاکستان کی کارکردگی بلکل دعا تو یہی ہے لیکن شیخ صاحب جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جس طرح بنگلہ دیش کے ہاتھوں پٹے ہیں اور بھارت کے ہاتھوں بھی اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کارکردگی بہت بڑا سوالیاں نشان بن کر رہ گئی ہے یہ تو ہے ہی مورال بھی کون ہے کوئی ان کے یقشیتی بھی نہیں ہے اور سیاست بہت زیادہ ہے اور اس کا وجود لوگ پاکستان پر لگاتے ہیں جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان ہارے گا لیکن وہ پاکستان پہ ہی کھیلتے ہیں اور پاکستان کی بال بال پہ کھیلتے ہیں اور کچھ نہیں تو ایک نوجوان لڑکا پہلے پچھلے ورڈ کپ سے پہلے بہت بڑی سازش ہوئی میرا خیال میں وہ بھی لانچ کی گئی تھی میں تو اتنا ایکسپورٹ نہیں ہوں کانسپریسیس تھیوری کا لیکن جس طرح بھٹ کو اور اس بولر کو نکالا گیا سو این پیک پہ جا کے ان کو جس طرح پاکستان کو ڈی مورالائز کیا گیا اب تو میں دعائی کر سکتا ہوں جی بہتر کھیل کا مظاہرہ آپ کہہ رہے ہیں جس طرح سے آمیر کو اور سلمان برٹ کو ایک کانسپریسی تھیوری کے ذریعے جو ہے وہ نکالا گیا اب سیاست کی بات کرتے ہیں اس میں تبدیلی کی کتنی توقع ہے شیخ صاحب آپ نے میرے پروگیام میں بھی کہا اور دیگر انٹرویوز میں بھی یہ بات کی تھی کہ مارچ اپریل تک بہت کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی بہت کچھ ہوگا مارچ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ تبدیلی یا وہ سیاسی منظر نامے میں چینجز وہ صرف ابھی تک سیند اور کراچی کی سطح تک ہی محدود ہیں اور کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی گزارش یہ ہے میں ایسی بات ہی کر سکتا ہوں میں کوئی پامسٹری یا کوئی اور علم کی بات نہیں کرتا ہوں اب بھی سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خبر ہے کراچی میں اور مارچ اپریل میں بہت ساری ایسی معاملات جو ہیں وہ اکھاڑ پچھاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں اور میں نے آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جب بڑا طوفان کھڑا ہوا تھا کہ اٹھائیس لوگ ہیں جو پنجاب میں نیپ میں ہیں ہم بلکل اور اس میں پنجاب کے وزارہ بھی شامل ہیں مرکزی اس میں بینکر بھی شامل ہیں ان میں بیروکریٹ بھی شامل ہیں رینجرز کی حد تک آج میرا خیال ہے کہ پنجاب نے رینجرز کی اجازت ضرور دی لیکن رینجرز کو داخل نہیں ہونے دیا نیپ کا ایک لمبا پروسس ہوتا ہے اور وہ پروسس پہنچتا اس وقت پائے تکمیل کو ہے جب آدمی اقتدار میں نہیں ہوتا اور یہ سوچنا کہ بڑا لمبا پروسس ہوتا ہے آٹھ دس مہینے کا اور جہاں تک ایمٹی ایم کا مسئلہ ہے جی یہ تعداد ان کی بڑتی چلی جائے گی اور میں نے میں ٹی وی شیوی تو اتنا نہیں دیکھتا لیکن میں نے اخباروں میں یہ پڑھا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بانوے عدی بات بھی ہوئی تھی دیکھیں بانوے نوے میں الطاف حسین صحت مند تھے جوان تھے توانہ تھے یہ میرا خیال ہے کوئی بیس پچی سال کی بات ہے اب ان کی صحت جو ہے اس پہ سوالیاں نشان ہیں اور گو کے بی بی سی نے ایک سنائے انٹریویو چلایا ہے وائس کا میں نے ابھی آڈیو میل کا سنائے کہ بی بی سی نے ان کا کوئی انٹریویو چلایا ہے اور ویڈیو میں نے ابھی تک نہیں سنا جب تک ان کا کوئی ویڈیو انٹریویو نہ آئے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی صحت کے مراحل کیسے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی اطلاعات کیا ہیں کیونکہ آپ کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے آپ بڑے قریبی ہیں اور ملاقات بھی ان سے کرتے رہتے ہیں ہر چھے مہینے بعد بلکہ وہ میں آپ کو کلپ بھی سنانا چاہوں گی جو میرے پروگرام میں نبیل گبول صاحب نے کہا تھا اور اس میں شیخ صاحب یہ ذرا سنیے گا وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال آئے ہیں تو ان کا مشورہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال شیخ رشید صاحب سے مشورہ کریں کیا ریزنز بتاتے ہیں اس کلپ میں دیکھئے گا شیخ رشید صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ شیخ رشید صاحب کو ویسے آپ نہیں بھولتے کہیں بھی نہیں اچھے دوست ہیں شیخ رشید صاحب کی جو ہے نا وہ ایڈوائز ہم لیتے ہیں اچھا ایڈوائز اچھا دیتے ہیں اور شیخ رشید بہت کلوز ہے الطاف حسین سے اور الطاف حسین جب بھی اس کو ملتے ہیں تو ان کو دو تین دفعہ وہ چومتے ضرور ہیں یہاں پہ کیونکہ شیخ رشید صاحب لندن ہر چھ مہینے بات جاتے ہیں اور الطاف حسین اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے حلیم بناتے ہیں اور نو گھنٹے تک جب تک وہ حلیم نہیں بنتا ہے تو شیخ رشید اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے جب تک حلیم تیار نہیں ہے نو گھنٹے نو گھنٹے حلیم بننے میں آپ کو پتے الطاف حسین صاحب اپنے ہاتھ سے شیخ رشید کے لیے حلیم بناتے ہیں کھلا کے بڑے پیار سے چمچے میں ڈال کے موں میں دیتے ہیں تو ان سے ہم نے مشورہ لینا ہے مصطفہ کمال صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ شیخ رشید سے ضرور ملے جی شیخ صاحب آپ کی الطاف حسین صاحب سے کتنی قربت ہے اس کا اشارہ تو نبیل گبول صاحب یہ دے رہے ہیں کہ ہٹ چھے مہینے بعد آپ لندن جاتے ہیں اور آپ اپنے ہاتھوں سے الطاف حسین صاحب آپ کے لیے حلیم تیار کرتے ہیں نہیں میں نہیں کرتا مجھے تو آتی نہیں ہے وہ کرتے ہیں سب وہ ہی کرتے ہیں یہی میں کہہ رہی ہوں وہ کرتے ہیں آپ کے لیے نبیل گبول صاحب بھائی ہیں حالانکہ جب یہ گئے امکیو میں میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ کراچی میں آپ کے نزاج کا آدمی وہاں چلنا ذرا کافی مشکل کام ہے لندن میں بھی میرا خیال ہے کافی سوچ و بچار کا علمہ اصل مسئلہ ہے میں نے آپ کو شار سویٹ اور سمارٹ بات بتا دی کہ امٹیوم کی سیاست الطاف حسین کی مرہنے منت ہے اور مستقبل کی گروہ بندی الطاف حسین صاحب کی صحت سے وابست ہے اگر الطاف بھائی بہتر صحت میں آ جاتے ہیں اور اس مسئلے کو پیس پلیس سالو کر لیتے ہیں تو ایک اور بات ہے اور اگر آپ کی جو مستند اطلاعات ہیں شیخ صاحب وہ ان کی صحت کے حوالے سے کیا ہیں کہ وہ مکمل طور پر ابھی صحت مند نہیں ہیں دیکھیں الطاف صاحب کافی عرصے سے کئی سالوں سے وہ پرفیکٹ لیو سیت میں نہیں ہیں لیکن سیاست ان کا اورنا بچھونا ہے اور میں تو کہوں گا کہ ساری ایم کیوم جو ہے وہ جیتی جاگتی ساری رات کو سیاست کرتی ہے اور میں نے ایسی سیاست کرنے والی جماعت جو ہے وہ پاکستان میں کوئی نہیں دیکھی کم از کم ہر سیاسی جماعت رات کو سوتی ضرور ہے لیکن میں تو ان کا حیران ہوتا ہوں دو دو تین تین چار چار بجے تک سیاست کرتے ہیں اور میرا یہ مزاق اڑاتے ہیں میں دس بجے سو جاتا ہوں صبح میں پانچ بجے اٹھتا ہوں یہ دو پیر پانچ بجے اٹھتے ہیں ان فیکٹ میں ایک لائنر سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ایم کیوم کی جو سمیتار لوگ ہیں اس سارے انتشار خلفشار اور مختلف اطوار اور مختلف گروپوں کو کسی دن ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے کر دیں گے اچھا اس میں سافٹ انٹیلیجنٹ کلین ایڈڈ نیٹ ان کلین اور پاکستان کی خدمت کرنے والے اور پاکستان کے لیے جینے مرنے والے اور لوگوں میں لوگوں کے حالات بدلنے کے لیے غریب لوگوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے جو لوگ ہوں گے وہ اس پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے لیکن میں ابھی یہ مارچ اپریل جو آپ کے پروگرام میں کہا تھا اس سے سٹین کرتا ہوں اچھا میں آپ نے جسنا خود کہا کہ ابھی مصطفیٰ کمال کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ آئیں گے چلیں یہ پانچ کا کافلہ تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے جس طرح نبیل گبول نے بھی کہا کہ وہ آپ سے ضرور مشورہ کر لیں آپ کی ایڈوائس کیا ہوگی ان کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے کیونکہ ٹائمنگ کے حوالے سے جو بات کریں یالتاف حسین صاحب کی صحت کو لے کر اطلاعات کے حوالے سے بات کریں تو وہ کافی اہم ہے دیکھیں میں نے آپ سے عرض کی ہے اب میں اس سے زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا ایم فیوم کو آپس میں نہیں الجنا چاہیے ابھی اور یہ نہیں الجیں گے میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال ستار کا اس کا فاروق ستار کا نام محبت سے لے رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں فاروق ستار بھی آگے ہیں یعنی لائن اور لینٹ میں بات کر رہے ہیں لائن پچھ سے باہر نہیں کھیل رہے گوڈ ایناف ہے دیکھیں یہ کچرہ سارا بالاخر آخری ارامگاہ میں کراچی کا جانہی ہے اور ممکن ہے دوہزار سولہ میں چلا جائے سارا کچرہ اور کچرے کو واقعی سب لوگوں کو مل کے کراچی کی آخری ارامگاہ میں بیجنا چاہیے اس کے پار ذہنی طور پر صحت مند دماغی طور پر طوانہ اور پاکستان کے لیے دل اور دماغ صرف کرنے والے اور اینکیم لوگوں کی حالتے ظاہر بدلنے والے کیونکہ بعض لوگوں نے اپنی حالت اور اپنی زندگی تو بدل لی لیکن بدنصیبی سے اس نے غریب مہاجر کی زندگی نہیں بدلی وہ بچارہ ابھی بھی لیڑی ٹھیری پہ اور بس ان کے لیے جذبات رکھتا ہے کیونکہ انہیں کسی نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اور یہ پہلی دفعہ مصطفیٰ کامال جو ہے بانوے یا نوے کے بعد مہاجر کے اندر سے آواز نکتی ہے اور کافی ان کی سرسل پارٹی کے لیے بیس بس تیس تیس سال لوگ تو اٹھائیس دن پارٹیوں میں نہیں رہتے اٹھائیس سال تیس سال انہوں نے لگائے ہوئے بلکل صحیح ہے اسی لیے اس کو اہمیت بھی دی جاری ہے کہ ان کے اپنے پارٹی کے ایک ورکر اور بڑے ڈائے ہارڈ ورکر اور پھر جو نازم بھی رہے ان کے جانب سے بات کی جاری ہے یہ جو ڈاکٹر فاروق ستائر کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی پھر یہ کہا گیا کہ ہم کراچی میں صفائی مہم کا آغاز کرتے ہیں وہ بھی شروع کر دی گئی ہیدر عباس رزوی صاحب بڑے عرصے سے غائب تھے کل وہ بھی منظر نامے پر دیکھے گئے وسیع مختر صاحب کے ہمراہ وہ موجود تھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک دفعہ ایمکی ایم کو ہلایا تو ہے بھوچال تو آیا ہے اور صفائی مہم پر بھی مجبور کر دیا ہے کراچی کے طرف جو وہاں کے مسائل ہیں ان کے حل کی طرف مجبور کر دیا ہے کیونکہ بہت الزمات لگایا ہے تاکہ یہاں تک مصطفیٰ کمال نے کہا کہ دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار تیرہ تک کچھ نہیں کیا ایمکی ایم نے عوام کے لیے گزارش یہ ہے کہ ایمکی ایم ایک شخص کا نام ہے اور مجھے بعض وقت حیرت ہوتی ہے کہ وہ کراچی سے بیٹھ کے جماعت عوامی مسلم لیگ مجھے پشاور اور بلوچستان کا دفتر بند کرنا پڑا کیونکہ یہاں حجز ہر آدمی لیڈر ہو جاتا ہے ہر آدمی کہتا جی ویزے لگ جائیں بندے نوکر ہو جائیں پاکستان میں اور کراچی جیسے شہر میں لندن سے بیٹھ کے الطاف حسین نے کنٹرول کیا یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ ناممکنات کو اس نے ممکنات میں بنایا میں آپ سے اس حد سے زیادہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پارٹی کے مستقبل کا داروں مدار الطاف حسین کی صحت پہ مبنی ہے اور ان کی صحت کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں ہر آدمی نے مرنا ہے کوئی آدمی اسٹام لکھوا کے نہیں آیا لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اینکیوم جو ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نکتے پہ کسی وقت کسی جگہ پر بھی دوبارہ یقصو ہو سکتی ہے اس کے لیے وقت لگے گا اور مارچ اپریل میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ مستویٰ کمال کو جائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب مارچ اپریل میں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دائرہ کار یا یہ جو تبدیلیاں سیاسی منظر نامے پر آ رہی ہیں یہ بڑھ کر آپ کو پنجاب کی حد تک جاتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ وہاں پر بھی میں ڈی جی نیپ کا بھی بیان دیکھ رہی تھی انہوں نے کہا عوام کیوں منگو پر پورا اتریں گے احتساب کے عمل کو شفاف بنائیں گے پنجاب میں جس طرح آپ نے خود کہا اٹھائیس لوگوں کے حوالے سے وزراء بھی شامل ہیں اس میں آہم شخصیات جو ہیں وہ شامل ہیں ان کے جانب ہاتھ بڑھتا نظر آ رہے ہیں دیکھیں میرا خیال تھا یہ کشمور ساتھکا باقردہین یارخان اور اسی علاقے میں جو سندھ کی پٹی کے ساتھ ساتھ آکے ہیں وہاں رینجرز جو ہے وہ ایکٹیوٹی کرے گی اور شباز شریف صاحب نے کلیرنس بھی دے دی تھی لیکن بعد میں یہ فرق طور پر واپس لے لی گئی اور انہوں نے سٹین لے لیا ہے کہ وہ کسی کو نہ پکڑنے دیں گے نہ رینجرز وہاں کام جا بلکہ انہوں نے سیدھا سیدھا سٹین لیا ہے کہ رینجرز کی یہاں ضرورت نہیں ضرورت نہیں آصف زرداری صاحب نے ریمان ملک صاحب کے ذریعے بڑا کلیر کٹ میسیج بھیجا ہے کہ بھئی مجھے آنے کی اجازت دو میری مافی تلافی مانو میں ٹی وی چینل پہ آکے مافی مانگتا ہوں ایک چینل پہ انہوں نے کہا ہے میں نے مافی مانگ لی وہ پتہ نہیں کون سا چینل ہے کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ اینٹ کا کیا تھا اینٹ سے اینٹ بجانے کا مطلب اور تھا یہ نہیں جو میں نے میرا سمجھا گیا ہے جی اور انہوں نے ریمان ملک صاحب کے ذریعے یہ پیش کش کی ہے کہ وہ برملا مافی مانگ لیتے ہیں تو یہ ایک دم فوج کے لیے جو نرم گوشہ جاگ اٹھا ہے آصف زرداری صاحب کا اس کے مقاصد کیا ہے شیخ صاحب ایکچلی وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں امریکہ میں بھی ان کو پذیرائی نہیں ملی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ بریک فاسٹ پریزیڈنٹ کا جو ہوتا ہے میں بھی دو دفعہ گیا تھا ادھر پوچھتا ہی کوئی نہیں حالا کہ انہوں نے مجھے شہید بے نظیر کے ٹیبل کے ساتھ بٹھایا تھا دوسری دفعہ میں نے کہا اتنے دن کیا رہنا تو میں چلا آیا تو امریکہ نمبیسی نے مجھ سے ٹک پیسے واپس مانگے کہ پیسے دو تم اتنے دن نہیں رہے جتنے دن تمہیں رہنا چاہیے تھا اور یہ ساری ایک مفاد اور مقصد کی سیاست ہوتی ہے جب میں اہم تھا تو میں پانچ دفعہ پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ چار دفعہ امریکن پریزیڈنٹ سے ملا اور ان کی پانچوں اہم میٹنگوں میں شامل رہا اور جب رات گئی اور بات گئی والی بات ہوئی تو کون اور میں کون پھر ایسا وقت بھی آیا کہ دو دفعہ مجھے جہاں سے اتارا گیا حالانکہ میرے پاس میں امریکہ جہاں نہیں رہا تھا اور امریکہ کا ویزا بھی تھا اور اس کی فضا سے گزر رہا تھا دو دفعہ پریولیش کمیٹیوں کی میٹنگ ہوئی گورنمنٹ نے ان سے خط بھی لکھ دیا فاطمی نے بھی اور سرداج عزیز نے بھی سٹنگ ایمنے کے ساتھ جاتی ہے دنیا سیاست میں مفاد جو ہے اس کا نام ڈپلومیسی ہے جس سے مفاد ہوتا ہے اس سے وہ ڈپلومیسی کے تحت وہ مذاکرات کرتے ہیں معاملات کرتے ہیں اور جب مفاد ختم ہو جاتا ہے تو تو کون اور میں کون تو اب جو میں محسوس کر رہا ہوں جی کہ it will take some time اور آصف زرداری صاحب کو بالاخر مختدر اداروں سے معافی مانگنی ہوگی معافی مانگیں گے تو پاکستان آ سکیں گے ورنہ وہ پاکستان آصف زرداری صاحب کو معافی مانگنی پڑے گی مختدر حلقوں سے اگر پاکستان آنا ہے تو ایک بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو شیخ رشید صاحب نے جس طرح اپنے مفادات ایک دوسرے سے منسلک ہونے کی بات کی تو یہاں پر دو سیاسی جماعتیں جن کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات کی جاتی رہی اور مختلف اوقات پر پی ٹی آئے بھی یہ بات کرتی رہی کہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان مکمکہ ہے اور ایک دوسرے کے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو کیا وہ مکمکہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اور آصف زرداری جو ہیں وہ مقتدر حلقوں سے معافی مانگنے کو تیار ہیں اس پر مزید بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد جو الکم بیک پروگرام میں ایک بہ پھر سے خوش آمدید شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں شیخ صاحب پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک بون اف کنٹینشن یا ایک اختلاف اس وقت نظر آ رہا ہے وہ ناب کی کاروائیوں کے حوالے سے ہے کسے ان میں کاروائیاں ہو رہی تھی پی ایم ایل این کہتی تھی بلکل درست ہیں پنجاب کی بات کی گئی تو خوشید شاہ اور تمام پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں پی ایم ایل این کی یہ وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو دونوں جماعتوں کے درمیان دوری کا سبب بنتی دیکھیں بڑا ماسٹر سٹروک پلیئر ہے آسو زرداری صاحب انہوں نے بیان دیا ہے امریکہ سے کہ رینجرز کو پنجاب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور خوشید شاہ کیونکہ بن گئے خوشید شاہ کوئی ان کی گوڈ بوک میں نہیں ہے ان کی ٹیم کا ایک مندہ پکڑا گیا ہے ڈاکٹر آسیم اس کے پاس بھی سب کچھ نہیں ہے آسف زرداری کا وہ بڑا پھلاو سے کھیلنے والا آدمی ہے اور اس کا اتنا بڑا کھاتا ہے کہ دس سال تھی ہیں اس کے کھاتوں کو ابھی کل ایک اسلام آباد سے پکڑا ہے انہوں نے مقتدر ہلکوں نے یا جو بھی لوگ ہیں جی وہ وہ تین مہینے سے فیڈرل اپنے ایم این اے اوستل میں ہی گھسا ہوا تھا وہ تین مہینے سے ایم این اے اوستل سے ہی نہیں نکلا یعنی اس نے باہر جان کر ہی نہیں دیکھا فیڈرل آجے سے تو جب وہ نکلا تو وہ دھر لیا گیا جی اور وہ سنا ہے بہت ماسٹر رہا ہے یہ کیا ہوتا ہے چائنہ کٹنگ کا اور زمینوں پہ جی بلکہ ان پہ الزامات ہیں غیر قانونی بھرتیاں فشریز کو اپریٹیو سوسائٹی میں کی اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عالی شخصیات کو وہ فشریز سے رقم پہنچاتے تھے اور دہشتگردوں کے ساتھ تعلقات کے بھی الزامات ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ بتانا کہ انہوں نے رقم نہیں کھائی یا رقم نہیں منایاں معاشر کا ایک سادیہ ایک حصہ دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب نے پرسوں کہا میرا کلیجہ پھڑ گیا کہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ ماں نے عدالت میں ہم نے سو موٹر دیا اور ماں نے کہا مجھے پتا ہے قاتل کون ہے سب کو پتا ہے قاتل کون ہے کسی کی جرت ہے کہ ان کے خلاف شاہد دے دیکھیں نا معاشرہ بھی یو پی ایس والا آ گیا نا یعنی ہمیں بجدی کی گولی دی جاتی ہے اور ہم اس بات پہ اگری کر گئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کہ یو پی ایس کے سارے جی ہیں اور اور ہمیں روز گولی دے ہیں کہ سات ازار بجلی کی شاٹیج ہے اور ہم کہیں دیکھیں ہمارے ساتھ کیسے کیسے مزاق ہوئے ہیں اس قوم کے ساتھ دنیا کے سب سے چوٹی کے ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ دیا آپ مجھے سن رہے ہیں جی جی بالکل دنیا کے چوٹی کے ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ شخص جس کا نام آصف درداری ہے یہ ذہنی طور پر مضبوط نہیں ہے اور یہ ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے ذہنی توازن چھیکنا والا آدمی ہمیں پانچ سال تک چلا گیا اور آج عالم یہ ہے کہ اس ملک میں دیکھیں پی ای ایک کل پر سو آپ دیکھیں گے کہ تین سو بیس بلین اس کے ریموو کر کے کسی کو پکڑانے جا رہے ہیں حالانکہ یہ تین سو بیس ملین ریموو کر کے کسی لنگڑے لولے انپر جاہل گوار بے بس لاچار مریض ان کو بھی دے دیں تو یہ پی ای ای چل جائی ہمارے پاس حج سیزن ہے ہمارے پاس عمرہ سیزن ہے ہمارے پاس ایک کروڑ اوور سیز پاکستانی ہیں جو حلال گوشت کے لیے بے شک پتہ نہیں یہ مرغی حلال بھی کرتے ہیں صحیح طرح یہ نہیں کرتے ہمہ وہ مرتے ہیں ہمارے ادارے دیکھیں ایکسپورٹ بیٹھ گئی تباہ ہو گئی ہمارا کسان بیٹھ گیا اکھات کی قیمت دیکھیں تیرہ کی ابھی تک گنم رسوا ہو رہی ہے انشاءاللہ اس سال بھی گنم اچھی ہوگی آلو ہمارے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں جی پانچ روپے کلو ہے حالانکہ شان سے انہوں نے کہا وہ یہ بتانا چاہتے تھے وہ مارکٹ سے بہت اچھی طرح آگا ہے ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کے وہ مسئلے نہیں ہیں جو اس قوم کے ہیں لیکن بدنصیب قوم ہے یہ موسم خزان کے پتوں کی دران دوسرے کھیلوں میں سینچی جاتی ہے یہ وہ وہ لوگ ہیں بدنصیبی کے یہ کہ جو منتخب کرتے ہوئے اپنے جیسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے کو منتخب کرتے ہیں جو ایک ڈالڈے کا تبہ لگا دیتا ہے اب تو اس دفعہ تو بلدیات میں لوگوں کو موٹر سائٹ میں بھی مل گئی کہیں گے جن کے پانچ سو چھے سو ووٹ تھے اس کرپ سوسائٹی میں اس کرپ محول میں پیے سنجھے کہ دیانت دار لیڈرشپ آ جائے گی اور وہ لیڈرشپ سب ان بندوں کو لگاتی ہے بچ شیخ صاحب جسنا آپ نے بات کیا آپ نے خود چیف جسٹس آف پاکستان کا ذکر کیا آپ نے خود کہا کہ وہ انہوں نے کہا کہ وہ ماں جو ہے وہ آ کر کہہ دیتی ہے لوگ بیان بدل دیتے ہیں دالتوں میں پتہ ہوتا ہے قاتل کون ہے اسی اسی سیمینار سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جمہوریت کے نام پر مخصوص ایک گروہ جو ہے وہ قابض ہے اس ملک کے وسائل پر اور عوام جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے اب یہ کوئی آپ یا میں بھی نہیں کہہ رہے اس ملک کی عالی عدلیہ کا سربرا یہ بات کر رہا ہے تو پھر وہ لوگ جو جمہوریت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ایسی جمہوریت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہی ان سے پھر آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی جمہوریت کو تو چور ہی ڈیفینڈ کر رہے ہیں جمہوریت بھی چوروں کی ہے اور اس چور جمہوریت سے یہ پروفیشنل چوروں سے جان چھڑانے کے لیے لوگ بھی تو باہر نہیں نکلے نہیں دیکھیں اب لوگ بھی یو پی ایس کے سارے زندہ ہیں جی لوگ لوگوں کو تھر میں بچہ مرتا ہو کہتا ہے لاہور میں تو نہیں مرانا جی لاہور میں بائیس مرتے ہیں کہتے ہیں اچھا مرے ہوں گے میرا تو نہیں مرانا جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اپنی اپنی پڑ گئی اللہ تعالی اس ملک کے حالات پر رحم کرے اور جن لوگوں کو جن حالات میں اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا میرا خالہ وہ بھی بے بس ہیں کیا کریں گے کیا کریں گے ہم بتائیں کہ ہم دنیا کے عظیم ترین خطے میں اور عظیم ترین قوم میں اور عظیم ترین موسم میں رہنے والے لوگ بدنصیب بدنصیبی کیسے انتحاب ہیں کہ ہمیں جاہل گوار illiterate غیر ذمہ دار اور وین نہ رکھنے والی قیادت ملتی ہے اور وہ قیادت اپنے ایسے مالشیوں کو ایسے جی حضوریوں کو ایسے درباریوں کو جمع کر لیتی ہے ابھی کل پی آئیے کی پبلک پبلک اکاؤنٹ کمیٹری کی میٹنگ تھی آپ پی آئیے کو چھوڑیں آپ کوئی کیس اٹھائیں جی کسی منسٹری کا کسی منسٹری کا اٹھائیں دس دس عرب روپے کی عام دو دوزار گاڑیاں ایک ایک ہزار روپے اپنے افسروں کو دے دی ترین لوٹ مارکہ غریب مرنے کے لیے پیدا ہوئے اور میرا خیال ہے دنیا میں ایسا انمول غریب کہیں بھی نہیں مل رہا جوتییں بکھا رہا ہے اور ہاتھ بھی چھوڑ رہا ہے ٹیکس دیتے نا بڑی بہت بڑی امیلیسٹی دی ہے انہوں نے 35 کروڑ روپے یہ چھٹی یا پانچویں دفعہ دی ہے کوئی پہلی دفعہ نہیں دی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ امیلیسٹی کوئی پہلی دفعہ دی گئی ہے یہ چوتھی پانچویں دفعہ دی ہے کوئی بزنسمن ٹیکس دینے کے لیے تیار کی بلکل اور ہم یہاں سے یہ تاثر دینا ہے کہ ہم لبرل ہو گئے ہیں ہم بڑے موڈرین ہو گئے ہیں تاریخ پہ وہ تاریخ والے جو مہاورہ ہے وہ اس چکر میں تو ہے کہ ٹیکس کوئی بھی نہیں دے رہا تاریخ ہیں جو ہے وہ بڑھائے چلے جا رہے ہیں لبرل کی آپ بات کریں تو واشنگٹن پوسٹ نے تو بڑی تعریف کی ہے اسٹیز پر وزیراعظم صاحب کی وزیراعظم صاحب کو بھی لبرل کہہ دیا میں دو تین دفعہ وزیر رہا ہوں جی مجھے پتہ ہے یہ سارے اس ملک میں پورا چال ڈالا جا رہا ہے ہم پاکستان کے اٹومک پر پاکستان کی صلاحیتوں پہ الٹی میٹلی ان کا پروگرام یہ ہے کہ پاکستانی فوج کو خدا نہ خاصتہ دنیا کی دنیا کا عظیم ترین جرنیل جو ہے رحیل شریف اور اس کی عظیم ترین فوج اس کا امیج تباہ کریں ہم ہماری جو موس موڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کو زنگ لگائیں اور ہماری حالت بنابی یہی ہے کہ ہمیں یہ اشارے کناتر میں سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب ہمیں جو آپ کو چلا رہے ہیں کیونکہ فورٹی سیون پرسنٹ تو ہم اپنا کرز کی کس میں ادا کر رہے ہیں جو ففتی تری پرسنٹ ہے اس میں سترہ بیس دفعہ پہ لگ جاتا ہے سترہ بیس فیصد تنخواہیں لگ جاتی ہیں اور جو پیچھے سات فیصد ہے وہاں جو ہمارے پروجیکٹ ہیں اورنج لائن اور میٹرو دوائیاں ہمارے پاس نہیں ہیں ہسپیٹل ہمارے پاس نہیں ہیں ہم وہ کام کر رہے ہیں جس میں کمپنی کی مشہوری اور روزگار دیکھنے دینے کے لیے ہماری صلاحیت سٹرکچرل کوئی نہیں ہے ہم جیسے اورنج ٹرین کا آپ ذکر کریں اورنج ٹرین کا بھی سارا ریکارڈ جو ہے نیاب نے طلب تو کر لی ہے پھر وہی والی چیز ہوگی کہ اتنا لمبا پروسس چلے گا کہ جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ لوگ اقتدار میں نہیں رہیں گے اور بعد میں جا کے کوئی کاروائیاں نظر آئیں گی دیکھیں پری بارگین پوزیشن میں نے اخبار میں پڑھا ہے واللہ عالم میں ٹی وی نہیں دیکھتا کہ وہ عمر لطیف صاحب نے ایکسپٹ کر دی ہے کہ جی میں پری وہ کیا ہوتا ہے جو پیسے دے کے جانتے ہیں پری بارگین پری بارگین کے لیے وہ تیار ہے لیکن الٹی میٹلی یہ سارے جو پیسے انہوں نے دینے ہیں جو پیسے ان پر لگ رہے ہیں جو سارے معاملات ہیں آپ یہ دیکھیں یہ عام آدمی کی جیب سے جاتے ہیں لیکن عام آدمی مست ہے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میرا کیا ہے کیونکہ یہ ابھی پڑوسی کے گھر میں ہو گیا ہے جب اس کے گھر میں ہوتا ہے ساتھ کا پڑوسی کہتا ہے میرا کیا ہے اس ملک کی کوئی پولیسی نہیں ہے دنیا میں کئی ایسے سربراہ ہیں جو مسائل زدہ ملکوں سے باہر نہیں جاتے ہمارے قابل اطرح مزید اعظم ملک ہی نہیں آتے آتے ہیں تو اگلا بستر بند بستو بستر بند کہہ رہا ہوتا ہے چی کے استیار ہوتا ہے اگلے ملک کے لیے آپ یہ دیکھیں میں آپ کے پروگرام میں چیلنج کرتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا سربراہ مملکت نکال کے بتائیں جو ایک مہینے میں اتنے ٹور کرتا ہو جو ایک سال میں اتنے دورے کرتا ہو تو میں کہوں گا کہ یاد ٹھیک ہے بھئی میں غلطی پہ تھا کوئی دنیا کا ایک لیٹر بتائیں جو اتنے دورے کرتا ہو جتنے نواز شریف صاحب کرتے ہیں اور وقت سے وقت سے کرتا ہو وہ تو کرتے ہیں تو چلو یورپ بھی ہوا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں ہمارے ملک کا پنجابی میں کہتے ہیں نا انہا مارے انہی نو مکہ لگے تھمی نو یہ کھموں کو مکہ لگ رہے ہیں دیکھیں جی قوم اگر نہیں نکلے گی تو یہی غازد جو ہے یہی جو جاہل گمار ہیں یہی ہمارے سر پہ مسلط رہیں گے کیونکہ تبدیلی کے لیے ہم بڑے نعرے مار رہے ہیں لیکن یہ تبدیلی عملی طور پہ ہم خود تبدیل نہیں ہو رہے صحیح ہے اچھا بشیخ صاحب ایک سوال ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے اور آپ کی ایک سٹیٹمنٹ میرے ہی پروگیام میں آپ نے کہا وہ مجھے یاد آگئی ہے اب جب فوج کی بات کرتے ہیں یا جنرل راہیل شریف صاحب کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو ایک ڈائریکشن دی ہے ملک کی جو سمت ہے وہ درست کی ہے درشدگردی کے حوالے سے اگر ہم کامیابیاں دیکھیں فوج کی تو وہ ہمارے سامنے ہیں ضربیہ اپریشن شروع کیا گیا ملک کے حالات امن امان کے حوالے سے ڈیفنیٹلی بہتر ہوئیں آپ نے ایک جملہ کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ بہت سارے حوالوں سے مجھے مایوسی ہو رہی ہے کہ ابھی جنرل صاحب بھی یا فوج بھی خاموش کیوں ہیں آپ نے کہا تھا مارچ اپریل تک میں دیکھوں گا نہیں تو پھر میں ان پر بھی تنقید شروع کر دوں گا آپ اپنی سٹرائے پر قائم ہیں دیکھیں جی میں بالکل قائم ہو کیا کروں گا باز کار میں سوچتا ہوں یہ بھی کیا کریں گے دیکھیں ملک میں یہ دو چور پارٹیاں جو ہیں جو ایک بار ایک نے پانچ سال لوٹا دوسری نے چار مرتبہ یا تین دفعہ لوٹا یہ دونوں کٹی ہو جائے آئین قانون جو ہے دنیا میں چوروں کے ہی سب سے بڑی ہماجگاہ بنا ہوا پاکستان میں جو اعتصاد کے ناخن کالتا ہے اور جس کے چیز منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں نیپ ہوتا کون ہے جس کے پرائم منسٹر کہتے ہیں باز آ جاؤ تو ایسے عالم نے نیپ نے کیا کرنا ہے جی اس کے کسی بانجے کو پکڑ لیں گے کسی بتیجے کو پکڑ لیں گے سر جی اس ملک کے حالات اتنے ہی خراب ہیں میرے خیال میں اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات پر رہن کرے کرم فرمائے اور جو ہماری اپوزیشن ہے ایک منس ون سنگل عمران آن کے وہ بھی ساری نواز شریف صاحب سے ملی ہوئی ہے اس میں بھی کوئی بندہ ایسا نہیں جس میں جس کے مفاد نہ ہو اور میں نے تو کل عمران خان کو یہ کہا تھا کہ یار تو کیا کرنے چلا گیا تھا کے پی کے گورنر آنا کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں مبارک دینے کے لیے جی تو ایک عمران خان کے علاوہ مجھے کوئی بندہ ایسا نہیں نظر آرہا جو دل سے اپوزیشن کرنے کی سوچ رکھتا ہو ایسے ہی کمپنی کی مشہوری کے لیے بیان دے دیتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے کہہ دیتے ہیں جناب ہم ایسے ہیں اور ہم ایسے ہیں اور ہم ایسے ہیں ان فیکٹ ان کے ان کے معاملات اتنے گندے اور پراغندے ہیں کہ یہ حکومت سے بھی میرا خیال ہے گئی گزری اپوزیشن ہے اور جتنا رسوہ امام کو گورنمنٹ نے کیا ہے اس سے زیادہ ضلیل اپوزیشن نے کیا ہے اگر اس وقت کوئی ہے ملک میں تو وہ صرف عمران خان ہی ہے میں نے کل بھی کہا تھا آج پھر کہتا ہوں میں طریقہ انصاف کی بات نہیں کر رہا میں عمران خان کی حد تک کہہ رہا ہوں کہ اس سے ایک امید ہے کہ اگر وہ باہر نکلے اور لوگ نکلیں لوگ بھی نہ نکلیں اور لوگ ڈرائنگ روموں میں بیٹھی رہے اور یہ سمجھیں کہ جناب علی ہمارے مسئلہ رات آٹھ بجے شیخ رشید کا ٹی وی شو دیکھ کر کامیاب ہو جائیں گے حل ہو جائیں گے تو یہ خیال افتو محال افتو جنو یہ ممکن نہیں ٹھیک ہے جب تک عوام باہر نہیں نکلے گی تب تک کچھ نہیں ہوگا ایک بریک لیں گے بریک سے واپس آکے شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ان سے کچھ اور موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے آفٹر دس بریک جو والکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید شیخ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے کہ عمران خان ہی اس ملک میں ریال اپوزیشن ہے اور عوام کو باہر نکلنا پڑے گا جس شخصیت کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ انہیں ڈاکٹرز نے سرٹیفیکیٹ دیا میڈیکل سرٹیفیکیٹ دیا بٹ اس کے باوجود مول کے صدر رہے آج انہوں نے ایک انٹرویو میں اپنے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں نے تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ کام کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جس دن عمران خان سیاستدان پولیٹیشن بن جائے گا اس دن میں عمران خان صاحب کے ساتھ کام کروں گا دیکھیں عاصف زرداری میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی کام کرے اور فضل الرمان کے ساتھ ہی مناسب ہے واقعی وہ نہیں کر سکتا عمران خان کے ساتھ عمران خان اس قسم کا سیاستدان نہیں ہے حالانکہ باز کت وہ بھی غلطیوں کرتا ہے انسان ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلطیوں سے مبرہ ہوگا لیکن کم از کم میں اس کی نیت سمجھتا ہوں کہ وہ تبدیلی چاہتا ہے لا سکے نہ لا سکے اگر قوم اس کے ساتھ نہ کڑی ہو تو وہ کیا کرے گا کہ وہ کوئی اچھا بیسے شیخ صاحب قوم تو ساتھ کڑی ہوئی تھی نا عمران خان کے اب الیکشن کے حوالے سے دیکھ لیں یا پھر یہاں جو دھرنا ہوتا رہا عمران خان ایک سو چھبیس دن یہاں بیٹھے رہے آہ لوگ آتے رہے تقریر سننے کے لیے میرا خیال ہے میں عمران خان پہ زیادہ وقت نہ ضائع کروں آپ کا عمران خان کے خود ایک سو سے زیادہ ہے سپوکس پرسن تو میرا وقت زیادہ آپ پی ٹی آئی کے بارے میں لے لیتی ہیں میں آپ سے ارز کروں عمران خان نے چار سیٹوں کا کہا تھا چاروں سیٹوں سے گند نکلا ہے اگر دنیا میں کوئی انصاف کی حکومت ہوتی تو وہ شخص پہلے دن سے کہہ رہا تھا چار ڈبے کھول لو اگر چار ڈبے ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہوں میں اگر یہ چار ہلکے ٹھیک نہیں تو یہ دھاندلی اور چوری کا الیکشن ہے اور اس کی بات ٹھیک ثابت ہوئی ہے باقی جو سیاسی باتیں ہیں اس کی پارٹی ہر چینل پہ ہوتے ہیں میں تو اتنا آج کل ہفتے میں میں نے کم کر دی ہیں دو تین چینل دو تین پروگرام کر رہا ہوں سو آپ میرا یہ بھی وقت لے لیں گی چلیں نہیں ٹھیک ہے یہ بات ہوگی میں ایک اور چیز پہ چلے فرمائیے گا کہ ابھی ہم جب پہلے کراچی کی بات کر رہے تھے مکم کی بات کر رہے تھے مصطفیٰ کمال کے ساتھ آنے والے لوگوں کی بات کر رہے تھے تو مکم یہ کہتی ہے کہ جس سکرپٹ رائٹر وہ ہی ہیں جنہوں نے پرانا سکرپٹ لکھا تھا انیس خائم خانی کا نام جی آئی ٹی سے جو نہیں جی آئی ٹی بنائی گئی اس میں سے اچانک نکل گیا خارج ہو گیا تو یہ اتنا نظر کرم کس لیے ہوا بلدیار ٹاؤن کے معاملے میں گزارش یہ ہے کہ میں ایم کیو ایم کے جو اس وقت لوگ اس گروپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں میں ان کو کہوں گا کہ ہاتھ ہلکا رکھیں ہاتھ ہلکا رکھیں اور ابھی میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اور باقی مصطفیٰ کمال نے اور قائم خانی نے اور دوسرے لوگوں نے جو بات کی ہے اس میں اگر یہ جتنے بولتے رہے ایم کیو ایم والے تو اور زیادہ بات بڑھتی چلی جائے گی سو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کہ مصطفیٰ کمال یہ کہتے ہیں جی ٹائمنگ وہی ہے فلان بلکل نہیں ہے یہ اس کی ٹائمنگ بہتر ہے ان حالات سے اور ایم کیو ایز ای پارٹی جو ہے ان کو سوچنا ہے ساٹھ نوے دن کے بعد کے انہوں نے ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اور وہ اچھے اور صاف اور شفاف اور نیک ایک ہو کر میرے جملے پر زور دیں اچھے شفاف تعلیم یافتہ ایک اور نیک ہو کر اپنے سارے کچرے کو کراچی میں ارامگاہ میں دفن کر دیں اپنے سارے کچروں کو کراچی کی ارامگاہ میں دفن کر دیں ایک نیک اور تعلیم یافتہ لوگ ایک نکتے پہ کٹھے ہو جائیں اور وہ وقت آ جائے گا اس لیے زیادہ آپ کرتے ہیں ذرا ہاتھ ہولا رکھیں یہ مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھیوں پر ایم کیو ایم لیکن اس وقت جو ہماری فیڈرل گارمنٹ ہے اس کا ٹیلٹ کس طرف نظر آتا ہے جس طریقے سے چوری نسار صاحب کی پریس کانفرنس بھی ہوئی جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس پر انہوں نے کہا نہیں بن سکتا کسی کی پریس کانفرنس کر دینے سے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں البتہ سرفراز مرچنٹ کے الزمات کے حوالے سے انہوں نے ایف آئی اے کی کمیٹی ضرور بنا دیا ہے لیکن مصطفیٰ کمال کے کیس میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا دیکھیں ابھی ارلی سٹریجز ہے ابھی سات آٹھ ہی دن ہوئے ابھی تو ٹیلر ہی چل رہے ہیں جب مصطفیٰ کمال کی اصلی فلم چلے گی تو پھر اس پہ بات کریں گے ابھی تو ہلکی بھلکی موسیقی ہے ہلکی بھلکی موسیقی پہ میں بات نہیں کر رہا جب پکا راگ گائیں گے مصطفیٰ کمال صاحب پھر میں بات کروں گا اور ابھی میں نصار پہ بھی تفسرہ نہیں کرتا کیونکہ ٹیلر چل رہا ہے ابھی جب حقیقی فلم آئے گی پھر میں بات کروں گا ابھی انیشل ٹائم ہے ابھی اور باقی میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں آصف زرداری کو پبلیکلی معافی مانگنی پڑے گی پھر وہ آ سکے گا پاکستان میں ٹی وی پروگراموں میں موسیقی جس کی بات کر رہے ہیں آپ کے ہلکا پھلکا رات چل رہا ہے یہ موسیقی اس کے اگر الفاظ ہیں بول ہیں اس کی جو دھن ہے وہ ان کی اپنی ہے یا واقعی کئی سے لکھوائی گئی ہے کوئی کسی کی دھن نہیں لکھتا یا لکھواتا گیا کوئی ایم کیوم پڑے لکھے لوگ ہیں ایم کیوم جو ہے وہ کوئی چودہ سالہ یا سولہ سالہ دوشیزہ نہیں ہے اٹھائیس تیس تیس سال پارٹیوں میں کام کیا ہوا ہے یہ وہ اٹھارہ سالہ یا بیس سالہ دوشیزہ نہیں ہے کہ بیکا کے گھر سے بھاگ جائے گی بڑی سوچ سمجھ کے ہوگا سارا کام اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی ٹیلر چل رہا ہے لوگ مستوہ کمال کے ساتھ جائیں گے اور آپس میں اتنی پھوٹ مد ڈالو کل آپ کو ممکن ہے دوبارہ ملنا پڑے یہ میں نے کسی پروگرام پہ کہا نہیں یہ میری ذاتی سوچ ہے سو ساٹھ نوے دن انتظار کرو سارا کچرہ جو ہے کراچی کی رامگاہ میں پھیک دو سارے گھٹر صاف کر دو اور رنگ پسٹن ٹھیک کر لو اور جو گاڑیاں دھوان دے رہی ہیں ان کو گھراج میں کھڑے کر دو اور جن کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ان کو بھی گھراجوں میں کھڑے کر دو جو جنون ہے پڑے لکھے ہیں تعلیم یافتہ ہے نیٹ اینڈ کلین ہے شفاف ہیں یہ کنٹوٹے لمبے لنگڑے مچھر مکھی ان سے جان چھوڑا لے ایمکی ایم آپ کے پاس کوئی تلات ہے شیخ صاحب جو بتا سکیں وہ جو نیٹ اینڈ کلین لوگ ہیں وہ جو نیک اور ایک ہو کر رہنے کی آپ بات کر رہے ہیں ان میں سے کوئی دو چار نام جو آپ کی تلات ہوں کہ وہ اس گروپ کی طرف جاننے کو تیار بیٹھے میں نام تو میرے پاس ہیں مناسب نہیں ہے بری بات ہے چلیں بات ہم نے کرکٹ سے شروع کی تھی آخری سواد بھی کرکٹ کے حوالے سے شیخ صاحب میں آپ سے کرتی ہوں کہ آپ جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ بھارت جا رہے ہیں میچ دیکھنے کے لیے پاکستان اور انڈیا کا میرے پاس ہر کا ویزہ ہے امید تو ہے اچھا جاؤں میں امید تو ہے چلیں بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب سربرا عوامی مسلم لیگ ہم سے بات کر رہے تھے ایمکیم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی ایمکیم مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھیوں پر ہاتھ ہولا رکھیں ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی ان کی جانب آنے والے دنوں میں رخ کرنا پڑ جائے اور پنجاب کی حد تک وہ کہتے ہیں کہ ناب کے جو کاروائیاں ہیں جو احتساب کا عمل ہے نام بہت ہیں پی ایم ایلین کی آلہ شخصیات کے وہاں کے وزراء کے حوالے سے بھی لیکن شیخ صاحب کو امید ضرور ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کاروائیاں نظر آ سکتی ہیں آج کے لئے اتنا ہی لسیو ٹومورو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی